سلام علیکم ناظرین سال دوزار اکیس اپنے احتتام پسیر ہونے کو ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سال دوزار اکیس میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے ناظرین پاکستان کے لیے سال دوزار اکیس بھی ہنگام اخیز ثابت ہوا ملکی افق پر کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی بازگشت بین القوامی میڈیا تک سنائے دی گئے افسوسناک سانیہات بھی پیش آئے اور دھنوں کی سیاست بھی جاری رہی آئیے دیکھتے ہیں سال دوزار اکیس میں پاکستان میں کیا کچھ ہوا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسامہ ستی قتل کیس کی ناظرین سال دوزار اکیس کا آغاز اسامہ ستی نامی بائی سالہ نوجوان کے اسلامباد پولیس کے ہاتھوں اندوناک قتل سے ہوا اسامہ ندیم ستی کا تعلق کوٹلی ستیاں سے تھا اور وہ ایف ایس سی کے طالب علم تھا اور اسلامباد میں ہی رہائش پسیر تھا وہ اپنے تین بہن بائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا انصداد دہستگردی فورس کے اہلکاروں کی طرف سے ایک گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک طالب علم اسامہ ندیم ستی کی ہلاکت ہو گئی فائرنگ کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ گاڑی روکنے کے شارے پر اسامہ نے ڈر کر گاڑی نہیں روکی اور سیکیورٹی اہلکاروں نے پہلے سے موجود اطلاعات کے شبے میں گولیاں سلا دی جبکہ مقتول کے والد ندیم ستی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اسامہ نے گزشتہ روز ان سے ذکر کیا تھا کہ ان کی پولیس کے کچھ اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی تھی جس پر انہوں نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ہم تمہیں مزا چکھائیں گے ماورائے عدالت اس قتل نے پاکستان بر کے عوام میں غم و غصہ پیدا کیا اور سوشل میڈیا پر بھی اسامہ ستی کو انصاف دینے کی بازگس سنائی تھی امن مشکیں پاکستان نیوی کی چھے روزہ بین القوامی بحری مشکوں امن کا آغاز روان سال فروری میں ہوا مشکوں میں فرانس جرمنی چین امریکہ برطانیہ اور ایران سمیت چالی سے زائد ممالک کے رمائدوں نے شرکت کی پانیوں میں فوجی کستیوں اور فضاؤں میں ہیلیکپٹروں نے گست کیا جانبازوں نے امن دشمنوں کو موت اور جواب دینے کا مظاہرہ بھی کیا ان مشکوں میں مختل سٹریٹیجک اور مشاورتی امور کے علاوہ اسکریشترہ کے عمل کے ذریعے کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے مل کر تیار رہنے پر بھی زور دیا گیا ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں عورت مارچ کی پاکستان کے مختلف شہروں میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں عورت مارچ پریس کلپ سے شروع ہو کر دی چوک پہنچا اور شام کے وقت احتتام پذیر ہوا اس کے علاوہ کراچی میں فریر حال سے میٹروپول تک اور لاہور میں پریس کلپ سے پی آئے کی امارت تک مارچ منعقت کیے گئے جماعت اسلامی کے تحت بھی خواتین کی ریلیاں نکالی گئیں الوطہ عورت مارچ اس وقت تنازعہ کے اختیار کر گیا جب مارچ کے بعد چند پوسٹر اور ویڈیوز سامنے آئی جن پر تحین مذہب کے الزام لگایا گیا تہم عورت مارچ کی انتظامی کی جانب سے معاملے کو کلیر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ ویڈیوز اڈیٹڈ ہیں اور اس قسم کے کوئی بھی نعرے عورت مارچ پہ نہیں لگائے گئے ناظرینے اب کچھ بات کرتے ہیں سرینہ ہوتل دھماکے کے والے سے صوبہ بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں 21 سپریل بھوت کی رات کو ہوتل سرینہ کی پارکنگ میں زوردار دھماکہ ہوا جس میں کم از کم پانچ افراد ہلاک اور بارہ دیگر زخمی ہو گئے سرینہ کوئٹا شہر کا واحد فائف سٹر ہوتل ہے اور کوئٹا آنے والے بیستر غیر ملکی سیاہ اسی میں قیام کرتے ہیں سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے یہ کافی حساس علاقہ ہے اسی ہوتل کے سامنے کوئٹا کی فوجی چھونی بھی ہے جبکہ اس سے متصل ہی صوبہ بلوچستان کی سمبلی ہے اور پاس ہی ریاستی ہائی کورٹ بھی ہے گھوٹکی ٹرین حادثہ 7 جون 2021 کو صوبہ سندھ کے جلے گھوٹکی کے ڈہرکی کے قریب دو ٹرینیں اپس میں ٹکرا آ گئی جس میں کم از کم 65 افراد ہلاک اور 140 کے قریب زخمی ہو گئے یہ حادثہ ملت اور سرسید ایکسپریس کے درمیان پیر کی صوبہ گھوٹکی کے مقام پر پیش آیا جب کراچی سے فیصل آباد آنے والی ملت ایکسپریس کی چار بھوگیاں پٹری سے اتر کر ساتھ والی پٹری پر گر گئی موسیقی